پیٹرول پمپ کی نیلامی کا معاملہ قبضہ معافی کی مداخلت کے بعد پیٹرول پمپ کی نیلامی میں مشکلات ہیں ڈی جے الڈی اے چیف جرسٹس کا مضاحمت کرنے والے پیٹرول پمپ سیل کرنے کے خلاف نیلام کرنے کا حکم لڈی اے کی کمرشل لائزیشن پر پابندی آئے جگہ جگہ دکانے اور شادی ہالز بنا دیے گئے آئندہ کوئی کمرشل لائزیشن نہیں ہوگی چیف جرسٹس کا ڈی جی الڈی اے کو حکم سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سانہے مورل ٹاؤن سے مطالق کیس کے سماک چیف جرسٹس نے انساندر حشت گردی عدالت سے زیر سماک مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا سانہے مورل ٹاؤن کیس کا ٹرائل مکمل نہیں کیا جا رہا ہے درخواست گزار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئے تو دیکھیں گے چیف جرسٹس شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں نو زونس میں کل تجاوزات پر ریڈ کراس نشان لگائے جائیں گے دو اکتوبر سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بکش، شالا مارزون، سبزازار، انارکلی، والینجن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر، ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی جی ایل ریئے لیڈ کریں گے لاہوریے ہو جائیں، ہوشے آر، ہیلمٹ پابندی کے بعد اب ڈرائیونگ لائسنس کی چیکنگ ہوگی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے فٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ، اوور ہیڈ بریج یا زیبرا کراسنگ استعمال لا کرنے پر جمانہ ہوگا سیل سٹیز آثارٹی نے کمر کس لی موٹر سائیکل چوری کے بعد ہیلمٹ بھی چوری ہونے لگے ہر تعلیمی ادارے کا سربراہ کہتا ہے کہ ہمارا ادارہ بہتر ہے جب وہاں سروے کروایا جاتا ہے تو آوے کا آو بگڑا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پرائیوٹ یونیورسٹس کی سہولیاں سے متعلق کیس میری مارکس مجاہد کامران صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے آپ کو اس عمر میں کتابیں لکھنے چاہیے لیکچرز دینے چاہیے چیف جسٹس کا مجاہد کامران سے مقالمہ سائلین کی بڑی تعداد سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر جمع چیف جسٹس سے مطالبات سے نوٹس دینی کی اپیل خاتون سائل کے چیف جسٹس کی گاڑی کے سامنے آنے کی کوشش لیڈیس پولیس اہلکاروں نے پکڑ لیا کرپشن کے خلاف زیرو ٹولیرنس پولیسی اپنائی گئی ہے پنجاب میں میریٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوگا نئے پاکستان میں کمزور اور غریب کو بھی ان کا دنیا دی حق دیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیرے صدارت بہاول پر ڈیویشن سے تعلق رکھنے والے عراقین اسیمبلی کی ملاقات نئے ایک سو چوبیس سے نون لیگ کے امیدوار شاہد خاکان عباسی کے اعزاق میں ناشتے کا احتمام شاہد خاکان عباسی ایم پی اے مجتبہ شجاور رحمان کے ہمراہ پگی پر ساوار ہو کر تخریق میں پہنچے ناشتے میں لیگی کارکنوں کی کسیر تعداد میں شرکت گورنر ہاؤس کا دروازے تیسرے اتوار بھی لوگوں کے لیے کھل گئے شہریوں کی فیملیز کے ہمراہ سہروں تفری گورنر ہاؤس میں صرف پانچ گھنٹے کے لیے کھلا رہے گا شہریوں سے صفائیو ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایات لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے پوڈ اتھارٹی نے لکھوڈیل میں سات لاکھ گندے انڈے تلف کر دیئے ڈی جے پوڈ اتھارٹی کا گندے انڈے فروخت کرنے والوں کے خیلات کاروائی کا از اور فلیٹیز ہوتیل میں گیریزن یوریورسٹی کا دوسرا سالانہ کنوکیشن 682 طلبہ میں دگریہ تقسی 116 پوزیشن ہولنرز طلبہ کو میڈل سے نواز آجائے گا